کیونکہ تعلق سے کچھ شیر بڑھتا ہوں اگر آپ کو سننے کا شوق ہو محمد سے کہہ دیا حسین اور محمد سے کہہ دیا حسین یہ ایک مردود نے کہا کہ پاکستان میں ایک مردود نے کہا کہ کربلا میں اگر امام پاور والے ہوتے تو پانی مگا لیتے اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم کہ فنا کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے آپ سنیں اور اگر اچھا لگے تو کچھ شیر کے استقبال کریے گا کہ فنا کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے فنا کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے جو بے قسوں کا مقدر سوار دیتا ہے فنا کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے جو بے قسوں کا مقدر سوار دیتا ہے تلاشی آپ میں مردود پیاسے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے تلاشی آپ میں مردود پیاسے دیکھے ہیں تلاشی آپ میں مردود پیاسے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم کہ سلک کے دست سے برفیلے موسم کو اٹھا لاتے بھرو کے نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتہ خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے حسین ابن علی کی پیاس تو حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ فرشتہ خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا 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 میرے حسین کا ہے کل زمانہ میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے کل زمانہ میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے میں تو سمجھتا ہوں میری اور ہر سنی کے ای خواہش ہے کہ جان ماغو یہ دل نہیں دوں گا دل ٹکانا میرے حسین کا ہے جان ماغو یہ دل نہیں دوں گا دل ٹکانا میرے حسین کا ہے ایک بار محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیا حسین میں نے ابھی بھی میرے کچھ بھائی باقی ہے ظلم اہل ستم کا سہتے ہیں سابروں کے قریب رہتے ہیں ظلم اہل ستم کا سہتے ہیں سابروں کے قریب رہتے ہیں ہم غلامان پنجتن ہردم یا علی یا حسین کہتے ہیں ہم غلامان پنجتن ہردم یا علی یا حسین کہتے ہیں ایک بار آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک میرے سبی بھائی گنو ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت سے کہتے ہیں یا حسین اس کے فورم بات شاہ شاہ ترنم بھائی محمد عالم بستری ہوں گے اور آپ ہوں گے ایک شیر سننے کی راستے نکھر نکھر گئے چھوٹے بہر کا شیر ہے لیکن اچھے اچھے کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ راستے نکھر نکھر گئے غور سنیے گوونہ چھوٹ جائے گا راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے بول اللہ بولو بولو بھائی بولو اگر کسی کو نعرہ یعنی تو نعرہ لگائے گا کہ راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے ملے تکبیر ملے تکبیر ملے رسالت ملے رسالت مسئلہ کے علاہد راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے اور خود بتا رہی ہے خوشبوے مصطفیٰ ادھر گئے خود بتا رہی ہے خوشبوے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے اور جبرائیل بھی ہے دھنبہ خود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے جبرائیل جبرائیل ہے بھی دھنبہ خود مصطفیٰ کدھر کدھر گئے اور آگئی مدینے سے سبا گل ستا سبر سبر گئے کمران بھائی شیئر دیکھیں کہ سر پہ نالین آپ کے ہوتے سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے سر پہ نالین آپ کے ہوتے ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے موت آ جاتی ان کی چوکت ہے مجھ پہ جنت میں تفسر ہے مجھ پہ جنت میں تفسرے ہوتے اور دفن ہوتا جو ان کی گلیوں میں اور وہ پاو رکھ دیے ہوتے ماشاء اللہ کمران بھائی متوسط مستہ ہوں کہ ہر سنی کی یہی خواہش ہے ہر سنی کی یہی اقتمنہ ہے کہ مدینہ شریف جائے اور اس کو وہی انتقال ہو جائے نبی کی گلیوں میں وہ دفن ہو جائے ہر سنی کی یہی خواہش ہے جاویس شدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا ماہ استعاستہ پڑھلا اگر آپ شیر سمجھتے ہیں واقعی وہ آپ بولیں گے کہ ساری اوچائی سے اوچا ہوتا ان کے پیزار کا ذرہ ہوتا ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہیٹ گڑا ہوتا بیشا شبال اللہ ان کے نالین جہاں رکھے ہیں میں زمین کا وہیٹ گڑا ہوتا اور ان کے نالین سجادہ سر پر کاش اس دور میں پیدا ہوتا شبال اللہ ان کے نالین سجادہ سر پر کاش اس دور میں پیدا ہوتا اور اپنے جیسا انہیں کہنے والے آئینہ بھی کبھی دیکھا ہوتا شبال اللہ اپنے جیسا انہیں کہنے والے آمین آئی نابی کبھی دیکھا ہوتا آئی نابی کبھی دیکھا ہوتا اور کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا کاش سرکار امامت کرتے اور جاوید جنازہ ہوتا اس شیر کو لکھا شعر حلیفن جناوی محترم جاوید صدقی صدقی صدق گونڈا کے رہنے والے انہوں نے لکھا بہت اونچہ شیر لکھتے ہیں ہندوستان تو ہندوستان بیرونی ممالک پہ بھی ان کے شیر کو پڑھا جاتا ہے انہوں نے ایک شیر لکھا تھا کہ غبار بن کے فیضا میں بکھرنا جاؤں کہیں آپ سننے تو میں سنا رہا ہوں کہ غبار بن کے فیضا میں بکھرنا جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر اترنا جاؤں کیا بات ہے معاشران اللہ تیز سے بولوں تو آپ بولیں گے کیا یا آہستہ میں بولنا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ شیر چھوٹا ہے ایسے کچھ نہیں ہے نا غبار بن کے فیضا میں بکھرنا جاؤں کہیں یا اس زمین کے اندر اترنا جاؤں کہیں یہی خیال ستاتا ہے ہر گھری مجھ کو یہی خیال ستاتا ہے ہر گھری مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مرنا جاؤں کہیں مدینہ جانے سے پہلے ہی مرنا جاؤں کہیں پھر عاشق سے سوال ہوتا ہے اگر عشق ستاتا ہے تو زندہ کیوں ہو مر کیوں نہیں جاتے تو پھر وہی جعوید سے دیکھی گونڈا سے کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ تمہاری یاد میری عید زندہ رکھے ہیں تمہاری یاد میری عید زندہ رکھے ہیں نظر کو عرض ہوئے دید زندہ رکھے ہیں تمہاری یاد میری عید زندہ رکھے ہیں نظر کو عرض ہوئے دید زندہ رکھے ہیں نجانے کب کا یہ جعوید مر گیا ہوتا مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں ایز رات تکبیر اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے اللہ کی بڑائی کرنا ہمیں اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف ہوتوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو اہل ایمان ہو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہیں باد بغداد ہمیں لوگ نشانے پر ہیں خود کو پہچانو کی ہم لوگ وفا والے ہیں مصطفیٰ والے ہیں مومن ہیں خودہ والے ہیں اپنے اسلام کی تاریخ اُلٹ کر دیکھو اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو ہم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے ہم تو دریاؤں کا رکھ مور دیا کرتے تھے ہم نے خیبر کو اکھارا تھا ہم ایجاد نہیں ہم نے مرحب کو پچھارا تھا ہم ایجاد نہیں رہ کے محلوں میں ہر آیتیں حق بھول گئے عیش و عصرق میں پنیمبر کا سبق بھول گئے ہم نے آنم کی امی ظلم کی بدلی چھائی خواب سے جاغو فلشتین سے آباز آئی کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل لائیں اگر نارے تکبیر کے ساتھ نارے تکبیر اللہ و اکبر نارے تکبیر اللہ و اکبر نارے رسالہ نارے رسالہ یا رسول اللہ کوت قدامہ نائی چھوڑیں گے 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 نارے تکبیر اللہ و اکبر نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے تکبیر اللہ و اکبر یعنی اللہ بڑا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں دو آنکھیں دیئے ہیں دو کان دیا ہے یہ جسمانی شکل و صورت دی ہے وہ چاہتا تو ہمیں گائے بھیس بھیل بکری بنا سکتا تھا لیکن اس کا حسان ہے کہ جسم دیا خوبصورت شکل و صورت دی اور سب سے بڑی بات تو اس نے انسان بنایا بنایا ساتھ میں نبی کا پیارہ امتی بنا دیا غوث پاک کا دیوانہ بنا دیا سرکارِ آل حضرت کا چاہنے والا بنا دیا سرکارِ مخدومی کچھوچوی کا ماننے والا بنا دیا تو اس کی بڑائی کرنے میں ہمیں کچھ بات کیا سرم دونوں ہاتھ دکو اٹھائیں آگے سے پیچھے تک دائیں سے باہے تک اپنے ہاتھ دکو اٹھائیں محفل میں استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے جشنِ گوصل ورا کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کی نا سن رہے ہیں کامران صاحب سے خوبصورت خطاب سن رہے ہیں جن کو نفرت ہے بزرگوں سے وہی بدحال ہے عاشقانِ اولیاء ہر حال میں خوشحال ہے اس لئے میں مطمئن رہتا ہوں ہر دم دوستو میری بخشس کے لئے تو فاطمہ کا لال ہے اس لئے میں مطمئن رہتا ہوں ہر دم دوستو میری بخشس کے لئے تو فاطمہ کا لال ہے عثمان مینائی کہتے ہیں بس خدا اور خدائی کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کی رسائی کی طرف دیکھتے ہیں ہم بھلا مقملی کالین کو کیا دیکھیں گے ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھیں گے ہم بھلا مقملی کالین کو کیا دیکھیں گے ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھتے ہیں آپ حضرات خوبصورت طریقے سے خداف ظلمات فرما رہے تھے خطیب اہل سنت ناشر مسلق اعلیٰ حضرت خطیب نوجوان خطیب ہندوستان حضرت علامہ کامران احمد ازری صاحب قبلہ سے جب بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی بہترین خطاب امدہ خطاب آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں سلامت رکھیں مولا کامران میں اللہ کو سلامت رکھیں ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے مدینے شریف کی بات چل لئی تھی نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے قسم ہے جہ نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے قسم ہے یہ نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے میرے عمل مجھ سے کہہ رہے تھے مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت شہنشاہی امم کی عیسائی رحمت میں بیٹھے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں تجھے موت آنی ہے تو تھوڑی دیر میں آنا ابھی ہم سرور کونین کی مدھت میں بیٹھے ہیں تجھے موت آنی ہے تو تھوڑی دیر میں آنا ابھی ہم سرور کونین کی مدھت میں بیٹھے ہیں ابھی ہم سرور کونین کی مدھت میں بیٹھے ہیں شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ جناب محترم بھائی کمال اختر بستوی سے آپ اس رات خوبصورت انداز میں نبی کی ناسمات فرما رہے تھے جن کا نام کمال ہے لیکن حقیقت میں یہ کمال کا پڑھتے بھی ہیں اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے سرکار اعلیٰ آزر سے محبت کرنے والا محبت سے بول دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ میرے کچھ بھائی تکلے گئے کیا یہاں سے گھر کو گئے کیا گئے ہیں حاجت کے تحت گئے ہیں اگر حاجت ان کی پوری ہو گئے تو واپس آ جائیں رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے نظمی مہرائی بھی کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضر سے محبت کرنے والے بولیں گے رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے یہ وہ منصب ہے جو یہ خوش قسمت کو ملتا ہے رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں کوئی خوش ہو کے مرتا ہے کوئی جل بھن کے مرتا ہے یا رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں کوئی خوش ہو کے مرتا ہے کوئی جل بھن کے مرتا ہے اب محررہ شریف سے تقریباً چار سو ساٹھ کلومیٹر کے دوری پر شہر پرتاب گر ہے وہاں سے نقیب عاظم ہندوستان مولانا عاصر رضا صحیفی کہتے ہیں جب سے ان کا غلام لکھا ہے بادشاہی مقام لکھا ہے اپنے عمال کی دیوری پر آلہ حضرت کا نام لکھا ہے اپنے عمال کی دیوری پر آلہ حضرت کا نام لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لکھا ہے اب سہرے پرتاب سہرے پرتاب گر سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر شہرِ الہاباد آباد ہے وہاں سے توقیر الہابادی کہتے ہیں نبی مل گئے ہیں خدا مل گیا ہے مجھے قادری سلسلہ مل گیا ہے اور عقیدے پہ حملہ کوئی کیا کرے گا بریلی کا مجھ کو رضا مل گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھکے ہوئے کیا میرے بارے ڈاکٹر صاحب جب کبھی کبرستان سے گزرتے تو موہ کو چھپا لیا کرتے ہیں جب کبرستان سے گزرتے تو موہ کو چھپا لیا کرتے ہیں ایک دن ان کے ساتھ اس کا کمپاؤنٹر تھا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آخر بات کیا ہے وجہ کیا ہم ماجرہ کیا ہے جب آپ کبرستان سے گزرتے ہیں موہ کو چھپا لیا کرتے ہیں جب آپ کبرستان سے گزرتے ہیں تو موہ کو چھپا لیا کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کمپاؤنٹر کیا بتاؤں اس قبرستان میں جتنی لوگ دفنے اس میں سے آدھے لوگ میری دوکھا کری ایسے معاملہ آپ کا نہیں ہے نہیں نا حساس سے رہے لے کر بیٹھئے نبی سے محبت کرنے والے آپ ہیں نبی کی محبت نے بیٹھئے دوستو ہم لوگ تو ہر روز دس بجے گارہ بجے سوتے ہیں ٹھیک ہے نا دس بجے گارہ بجے تک سوتے ہیں آج اللہ اور اس کے رسول کے لیے دو بجے تین مئی تک جگلی آجائے کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہے دو بجے تین مئی تک جگلی آجائے اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ہم جگلی رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ بیدار تو معاستہ سے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو اس کے بعد فوراں شہن شاہ ترنم بلبل باغی مدینہ جناب محترم بھائی آزم رضا گورکپوری کو سننا ہے گورکپور کی سب سے بڑی آواز آئیے گورکپور کی نمائندی پور ہندوستان میں کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت لہجہ بہت ہی بہترین لہجہ بہت ہی اندہ لے جا ہے تو آپ اس طریقے کا ماحول بنائیں میرے بھائی اس طریقے کا ماحول بنائیں رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے یہ وہ منصب ہے جو یہ خوش قسمت کو ملتا ہے رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں کوئی خوش ہو کے مرتا ہے کوئی جل گھن کے مرتا ہے مولانا عاصف رضا صحیفی کہتے ہیں جب سے ان کا غلام لکھا ہے بادشاہی مقام لکھا ہے اپنے عامال کی تجوری پر آلہ حضرت کا نام لکھا ہے 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 اب میں ایک شیر پڑھتا ہوں مستہ ہوں ہر جلسے میں ہندوستان کا نقیب پڑھتا ہوگا کیا؟ آزم بھائی کی قلب میں جذبے ایمان کا حاصلہ ہوئی قلب میں جذبے ایمان کہاں سے آتا ہے قلب یعنی دل آپ سے مادرت چاہتا ہوں قلب یعنی دل یعنی دل میں جذبے ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبے ایمان کہاں سے آتا حبیبیہ رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا حرے بول دیں میرے بھائی اس طریقے سے مولیں گے تو میں فجر تک پڑھوں گا اور آزم بھائی کو پیسی نہیں کروں گا ابھی سمجھنا ابھی آپ کو مرگا کھائیں ہیں فرائی کھائیں مچھوی کھائیں ابھی آپ کو بقرہ کھانا ہے اس کے بعد پھر اور بقرہ فرائی پھر بھنا بقرہ کھانا ہے کیونکہ مفتشکیل صاحب کو آپ کو سننا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس طریقے سے بیٹھیں مچھل کر بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی بولے یعنی دل قلب میں جذبے ایمان کہاں سے آتا حبیبیہ رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبے ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہی خدا یہ یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیہ الاول تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیہ الاول تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا واجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کا حصہ بھائی آپ یہ پیسہ لے لو لیکن آپ بولو بولو پیسی کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر دل جمعی سے سنو گے محبت سے سنو گے تو اس پیسی کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں آئے ہیں ہمارا حاصلہ آپ بنائیں ٹھیک ہے نا آپ بولیں آپ بولیں اگر آپ بولیں گے تو بھی مدھا آئے گا آپ پیسہ لے جا سکتے ہیں جس کا جو وہ لے جائے کوئی ضرورت نہیں اللہ کے حبیب کا ہم ذکر کرتے ہیں آج یہاں آپ کو دیکھے جائیں گے انشاءاللہ کل کہیں اسے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نا نبی کے محفل ہے آپ جیسے آج گھردگاہ ہمیں ملتے ہیں بھائی ہندوستان بیرونی ممالک ہر دگاہ نبی کے چاہنے والے ہیں بھائی مارا نبی کے چاہنے والے ہیں آپ بولیں آپ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور خواجہ ہند کا احسان تھا ہم پر یارو ورنا بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میری رسول دیکھونا زندگی میں مدینہ میری رسول دیکھونا زندگی میں مدینہ میری رسول عشقوں کی روستنائی سے روحِ حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول سبان اللہ عشقوں کی روستنائی سے روحِ حیات پر مدینہ میرے رسول ایک کو کم کر دیں کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول شہنچاہ ترنم بلبل باقی مدینہ جنابِ مطرم بھائی آزم رزا گورک پوری سیاپ حضرات میں خوبصورت انداز میں نبی کی ناستماد فرمائے آزم بھائی ماشاءاللہ مزا گیا لگا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ سبوں کو سلامت رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل یہ پروگرام مدنی ازہری نیٹور کے ذریعہ پورہ ہندوستان میں دکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں سے آپ کے اس جلسے کو مارن گاؤں کے جشنِ غوصلورہ کانفرنس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی ازہری نیٹور کے ذریعہ مدنی ازہری نیٹور کے ذریعہ ازہر بھائی آپ کھڑے ہو جائیں آپ وہاں کھڑے ہو جائیں آج ساڑھے بارہ بج رہے ہیں پوری ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگ سو رہے ہیں لیکن آپ دکھائیں کہ مارن کی سرزمین پر نبی کے چاہنے والے جگہ رہے ہیں یہ اصلی جو جلسہ سننے آتے ہیں نا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ہیں ازہر بھائی آپ دکھائیں سب کو دکھائیں نبی کے چاہنے والے پوری دنیا دیکھیں کہ جب ہم سو رہے تھے ازہر بھائی آپ نے ماں کے حوالے سے کچھ شیر پڑا آپ دیکھ رہے ہیں مفکر قوم ملت جامعہ ماں قلع منقول خطیب اہل سنت ناشر مستق عالی حضرت قاتع نجدیت حضرت علامہ محمد شکیل حضرت قبلہ جو کسی نگر کے سرزمین سے چل کر تشریف لائے ہیں حضرت کی آمادہ آپ ان کے چہرے نبر کی زیارت کریں اور صحابہ دارے سے مالا مانو حضرت ماں کے حوالے سے میں چند شیر پڑھتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ آہستہ سے بولیں لیکن ضرور بولیں جو ماں سے محبت کرتا ہے وہ ضرور بولے گا کہ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی اگر دل پر چوبے تو آپ اس پر عمل کریں ماں کی دعا خالی نہیں جاتی ماں کی بدعا بھی تالی نہیں جاتی ماں کی دعا خالی نہیں جاتی ماں کی بدعا بھی تالی نہیں جاتی تین چار بچے ماں برطن ماج کر پال ہی لیتی ہے مگر ان تین چار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی تین چار بچے ماں برطن ماش کر پال ہی لیتی ہے مگر ان تین چار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی کسی شہر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکائی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مائی آپ کے خوبصورت سماعتوں تک خطیب حیل سنت ناشر مسلق عالی حضرت خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد شکیل احمد صاحب کی بلا کو آپ کے خوبصورت سماعتوں تک کرنا ہوں استقبال کر لیں نارے تبیر اللہ حضرت میں بھی مائک بند کرتا ہوں مائک بند کرتا ہوں اللہ حضرت علامہ شکیل احمد صاحب کی بلا مارے تبیر مارے رسال ترپتا ہے اگر بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے مگر جب ماں ترپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے اور لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے بہت 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 بہت